شیواجی پارک اور بی کے سی میں صرف طاقت کا پردرشن نہیں ہوا لوگوں کی تعداد کو ہی نہیں دکھایا گیا ادھاؤ اور شندے کے بیچ میں زبردہ زبانی جنگ بھی دیکھنے کو ملی دونوں الگ الگ میدان پر تھے لیکن ایک ہی سمیہ پر ایک دوسری کے اوپر زبردہ ساملے کیے جا رہے تھے ادھاؤ تھاکرے نے کئی گمبیر سوال کھڑے کی ہیں کئی بڑے مددوں کو اٹھایا ایک نا شندے نے کئی سوالوں کے جواب دی اور سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا انہوں نے غداری کی ہے ان کی بغاوت کو لوگ کیسے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں پر جب ادھاؤ تھاکرے کے حملے ان پر ہوتے رہے تو شندے کو ایک موقع ملا کہ وہ جنتا کی بھیڑ کے بیچ میں ان سوالوں کے جواب دیں کس طرح سے وار پلٹ وار دونوں کے بیچ میں ہوا ہے ان ریلیوں کے دوران یہ اس ریپورٹ میں آپ جانیں گے اس چھوٹی سی ریپورٹ میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ادھاؤ تھاکرے نے کون کون سی مہتوپون باتیں کہیں ہیں شندے نے کیا کچھ کہا ہے کیسے ایک دوسرے پر انہوں نے سوال دا گئے ہیں اور دونوں نے ہی الگ الگ جگہ ایک دوسرے کے سوال سنے بنا ہی کیسے ان سوالوں کے جواب دیئے ہیں یعنی کیسے آمنے سامنے آئے ادھاؤ تھاکرے اور ایک نا شندے ممبئی میں بدوار کو شیو سینہ عدیقش ادھاؤ تھاکرے اور مہاراش کے مکہ منتری ایک نا شندے نے تشہرہ ریلی کے ذریعے ایک دوسرے پر جم کر نشانہ ساتھا ادھاؤ تھاکرے نے جہاں ایک نا شندے کو غداروں کا سردار کہہ ڈالا وہیں ایک نا شندے نے تھاکرے پریوار پر ہندوٹو کے ساتھ سمجھوتا کرنے والا وقتی انہیں بتایا اور ممبئی کے دو میدانوں پر یہ بڑی ریلیاں ہو رہی تھیں ممبئی کے شیواجی پارک میں ادھاؤ تھاکرے تھے اور بی کے سی میدان میں ایک نا شندے ادھاؤ تھاکرے نے اپنے سمرتکوں کے سامنے منچ پر ماتھا ٹیک کر پرنام کیا اسی طرح بی کے سی میدان میں ایک نا شندے نے بھی منچ پر اپنے سمرتکوں کے سامنے ماتھا ٹیکا اور ادھاؤ تھاکرے دوارہ خود پر لگائے جا رہے ہیں آروپوں کا جم کر جواب دیا شیو سینہ کے شندے گھٹ نے خود کو اصلی شیو سینہ اور بالا صاحب کا باریس بتایا ادھاؤ نے کہا ہمیں بھاجپا سے ہندوتو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہندوتو کا مدہ بار بار ان پر اٹھایا جا رہا ہے ایک نا شندے نے یہی وار کیا کہ انہوں نے ہندوتو کا مدہ کھو دیا ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ریلی کے پہلے ہی کچھ مکھے بندو بتایا تھا کہ ان بندووں پر بات ہوگی اور ان بندووں کو رکھا گیا ہے اس کے اتر بھی کئی بہت ماتپون مددر ہے جن کو ادھاؤ تھاکرے نے اٹھایا کئی اور باتیں رہیں جن پر ایک نا شندے نے جواب دیئے اب ادھاؤ تھاکرے نے کیسے کہا کہ بی جے پی سے ہندوتو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے پارٹی میں بڑے ویواجن کے بعد پہلی بار شیواجی پارک میں بڑی سنکھیا میں جھٹے اپنے سمرتھک شیب سینکوں کے سامنے ادھاؤ تھاکرے مکہ منتری شندے اور بھاجپا دونوں پر جم کر برسے ان کا زیادہ غصہ بھاجپا پر دکھائی دیا اس پر نشانہ ساتھتے ہوئے ادھاؤ تھاکرے نے کہا کہ بھاجپا نے جب پیٹ پر وار کیا تو اسے سبق سکھانے کے لیے ہم نے ماں وکاس اگاڑی کا گٹھن کیا ادھاؤ تھاکرے نے شیب سینک کے اپنے گھوٹ کی ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بھاجپا سے ہندوت تو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ادھاؤ تھاکرے نے مکہ منتری ایک نا شندے پر بھی پرہار کرتے ہوئے کہا کہ سمیہ کے ساتھ راون بھی بدل رہا ہے اس بار کا راون کھوکا سر اور دھوکا سر ہے کھوکا سر وہ چالیس کھوکے ایک دم موکے کا نعرہ دیا گیا ادھاؤ تھاکرے گھوٹ کی طرف سے کھوکے سے مطلب ہے کہ پیسہ دے کر کیا ویدائیکوں کو لائے ہیں وہیں ادھاؤ نے ایک نا شندے کو غدار تک بتا دیا ہے ادھاؤ نے ہمیشہ کی طرح ایک نا شندے کو غدار بتاتے ہوئے انہیں کٹپا کی اپادی دے دی شیوازی پارک ہر سال شیو سینہ کی ریلی کے بعد شیو سینکوں کے جمع اوڑے کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہاں پر راون دہن کا کارکرم بھی ہوتا ہے ادھاؤ نے ایک بار پھر شندے کو غدار بتاتے ہوئے کہا کہ اس بار کا راون الگ ہے سمیہ کے ساتھ راون بھی بدلتا ہے اس بار کا راون کھوکا سر اور دھوکا سر ہے جس پرکار راون نے سادھو کا روپ دھر کر سیتا حرن کیا تھا اسی طرح آج کل شیو سینہ کا ہی پالا ہوا ایک توتہ عبالہ صاحب تھاکرے کی تصویر سامنے رکھ کر شیو سینہ پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے جس آدھی شکتی نے مہشا سر کو مارا تھا وہی مہشا سر مردنی اس کھوکا سر کو ختم کر دے گی ادھاؤ نے امیش شاہ پر ایک بار پھر دھوکا دینے کا آروپ لگایا ادھاؤ تھاکرے نے کیندری اگری منتری امیش شاہ پر دھوکا دینے کا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ میں شیواجی مہاراج کو ساکشی مان کر اپنے ماتا پتا کی شپت لے کر کہتا ہوں کہ امیش شاہ نے ڈھائی ڈھائی سال مکھے منتری پدباٹنے کا وعدہ کیا تھا ادھاؤ تھاکرے نے ہندوتو کے مددے پر بھی بھاجپا کو گھیرتے ہوئے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ہندوتو چھوڑ دیا ہے ہمیں بھاجپا سے ہندوتو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان جا کر جننا کی قبر پر متھا ٹکنے والے اور نواز شریف کے ساتھ کیک کھانے والوں سے ہمیں ہندوتو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ادھاؤ نے دھتہ ترے حوسبولے کے بیان کو لے کر بھی بھاجپا پر نشانہ سادھا ہے ادھاؤ نے راشتر سوہم سیव gesam کے سر کاریواک دھتہ ترے حوسبولے کے اس بیان کو لے کر بھی بھاجپا پر نشانہ سادھا جس میں انہوں نے بیروزگاری کی بات گئی انہوں نے کہا کہ ایک طرح پردان منتری دیش کی پرگتی کی بات کر رہے ہیں تو اگلے ہی دن حوزبولے نے سچائی بیان کر دیئے اور ان کے بیان کی ہوا نکال دی ہے ادھو نے کہا کہ میں حوزبولے جی سے کبھی ملا نہیں ہوں لیکن میں ابنندن کرتا ہوں انہوں نے بھاجپا سرکار کو آئینہ دکھانے کا کام کیا ہے لیکن دوسری اور سنگ کے سر سنگ چالک مہن بھاگوت کو گیرتے ہوئے ادھو نے کہا کہ وہ آج کل مسجد میں کیوں جا رہے ہیں وہ مسجد میں جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ مسلموں سے سمباد کرنے جا رہے ہیں اور جب ہم کانگریس کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمیں اندوتو ویروڈی بتایا جاتا ہے اب یہ تو ہو گئی بات ادھو تھاکرے کے ادھو تھاکرے کے اتنے بیان آئے ان پر ایکنا شندے نے کیسے پلٹوار کیا ان کی بات کو بھی سمجھئے جانئے ایکنا شندے نے کہا ہم نے غدداری نہیں کی آپ نے کی ہے ایکنا شندے نے ممبئی کے بی کسی میدان میں شیف سینہ کے اپنے گھٹکی ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے ادھو تھاکرے کو سمبودت کیا یا جواب دیا یا پلٹوار کیا ان پر اور کہا کہ آپ نے بالا صاحب کے ویچاروں کو چھوڑ کر ویچارک ویبیچار کیا ہے غدداری امن نہیں کی آپ نے کی ہے ایکنا شندے نے کہا کہ بالا صاحب ریموٹ سے سرکار چلاتے تھے آپ نے تو اپنی ہی سرکار کا ریموٹ راشوادی کانگریس پارٹی نے ان سی پی اور شرط پوار کے ہاتھ میں دے دیا شندے نے یہ بھی کہا کہ بالا صاحب کے ویچاروں کو تلانجلی دینے والوں کو شیواجی پارک میں بولنے کا نیتک ادھکار ہی نہیں ہے انہیں شیواجی پارک میں اس لئے بالا صاحب تھاکرے کی سمادھی پر ماتھا ٹیک کر ان کے ویچاروں سے غدداری کرنے کے لیے معافی مانگنی چاہیے شندے نے کہا غددار تو میں نہیں تم ہو شندے نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جو کیا وہ بالا صاحب تھاکرے کے ویچاروں اور شیو سینہ کو بچانے کے لیے کھلے عام کیا یہ غدداری نہیں گدر ہے اٹھارہ سو ستاون جیسی کرانتی ہے اپنے منچ پر بالا صاحب تھاکرے کی گرسی اور ان کی تصویر پر پوشپارپن کرنے والے شندے نے ادھاو پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ جس پردان منطری نریندر مودیو اور گری منطری عمیش شاہ شندے نے کہا کٹپا کا بھی ایمان تھا آپ تو دوگلی راجنیتی کرتے ہیں اب یہ ادھاو نے ان کو کٹپا کے اپادی دیئے بار بار کہہ رہے ہیں تو شندے نے یہاں پر ان کا جواب دیا شندے نے ادھاو دوارہ کٹپا کہے جانے کو لے کر پلٹ وار کیا سی ایم نے کہا کہ وہ مجھے کٹپا کہتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کٹپا کا بھی سوابی مان تھا آپ کی طرح دورہ ماپ دنڈ نہیں تھا سی ایم ایک ناش شندے نے ادھاو تھاکرے کی ٹپپنی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کی پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی نہیں ہے شیو سینہ ان شیو سینکوں کی ہے جنہوں نے اس کے لیے اپنا پسینہ بایا ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں جنہوں نے پارٹنر شیب کی اور اسے بیز دیا ایک ناش شندے نے کہا مہراش کے ہر شیو سینک کی ہے شیو سینہ شندے نے کہا کہ پچھلے تین مہینے سے میں مہراش کا دورہ کر رہا ہوں اور ہر دروازے پر میرا سواگت کرنے کے لیے لوگ کھڑے رہتے ہیں ایک ناش شندے نے ادھاو تھاکرے پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ یہ شیو سینہ نہ تو آپ کی ہے اور نہ میری ہے یہ شیو سینہ مہراش کے ہر شیو سینک کی ہے چائے بیچنے والا پی ایم بن سکتا ہے تو رکشہ چلانے والا سی ایم کیوں نہیں بن سکتا یہ سوال بھی انہوں نے رکھا شندے نے آگے کہا کہ اس دیش کا چائے بیچنے والا پردان منتری بن سکتا ہے مکھے منتری یا پھر منتری نہیں بن سکتا مکھے منتری اور منتری بننے کی جواب داری صرف سونے کی چمچ لے کر پیدا ہونے والے لوگوں کے نصیب میں ہی لکھی ہے شندے نے پردان منتری موڈی کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا میں موڈی کا نام پرسد ہو گیا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ دیش کے پردان منتری کا بار بار انادر کرتے ہیں شندے نے دور آیا کہ دوہزار انیس میں شیو سینہ کے مدداتاؤں نے مطدان شیو سینہ بھاجپا گڑبندن کے لیے کیا تھا لیکن چناؤ پرنام آتے ہی آپ نے گڑبندن کا ساتھ چھوڑ کر مہا وکاس اگاڑی بنا لی تو دیکھیں آپ دونوں ریلیاں الگ الگ جگہ پر ہو رہی ہیں لیکن دونوں کو پتا ہے کہ آروپ کیا لگنے والے ہیں اور اگزیکٹلی جن باتوں کا جواب ایک ناش شندے دے رہے تھے اپنے من سے کچھ اسی طرح کے سوال جو ہیں ادہ اٹھا کرے اپنے من سے اٹھاتے دکھائی دے رہے تھے کل ملا کر مہاراش کی سیاست میں اس وقت ان دونوں گھٹوں کے بیچ میں مددے کافی اسپشٹ ہیں ایک گدار کہتا ہے دوسرا کہتا ہے گدار آپ ہیں آپ نے بی جے پی کو دھوکہ دیا ساتھ میں مل کر آپ نے پردان مندری موڈی کے چہرے پر ووٹ مانگا اور بعد میں آپ نے سونیا گاندی کا فوٹو کیسے لگا دیا اس میں کانگریس کے ساتھ کیسے چلے گئے ہیں آپ نے بالا صاحب تھا کرے کی جو سوچ تھی اس کے خلاف کام کیا تو دوسری طب ان کا کہنا ہے کہ سرکار بنانے کے لیے کرسی ہتی آنے کے لیے انہوں نے اس طرح کا پرپنچ کیا یا شڑینتر کیا ہے ساتھی ساتھ ادہ اٹھا کرے بار بار اس بات کا اسپشٹی کرن دیتے کہ ان سے ڈھائی ڈھائی سال کے مکہ منتری کا ایک وعدہ کیا گیا تھا ہمیش شاہ نے وہ وعدہ توڑ دیا اس لئے مجبوری میں انہیں محاوکہ سگاڑی گٹ بندن کے ساتھ جا کر بی جے پی کو قرارہ جواب دینا پڑا تو دونوں طرف سے وار پلٹ وار جم کر ہوئے دونوں ہی ریلیوں کو سننے کے لیے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود تھے کہنا غلط نہیں ہوگا اور اس سب کے بیچ میں یہ بات بھی اسپشٹ ہو گئی کہ دونوں کے ساتھ میں شیف سینکو کی طاقت ابھی دکھائی دے رہی ہے خاص طور پر ادھو تھاکرے کے لیے ریلی بہت مہتوپون رہی کیونکہ ادھو تھاکرے کو نہ صرف اپنی باتیں رکھنے کا یا حملہ کرنے کا موقع ملا ایک ناشندے پر بلکہ ساتھی ساتھ یہ دکھانے کا بھی موقع ملا کہ آج بھی ان کے ساتھ میں بہت بڑی تعداد میں شیف سینکو کی موجود ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں